گجر پہاڑی کا معاملہ بھی تھا تو میں بالکل مطمئن ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہوئے کہ گجروں کا ایک پرسن نہیں جائے گا وہ نہیں جائے گا کمیٹی میں کہی نہ کہی گصہ ہے باج پاڑی دیکھیں اب میں بتا دوں بائی فرکیشن جو ہے کچھ دیر کے بعد کچھ دنوں کے بعد آ جائے گی کہ پہاڑیوں کو کتنا حصہ ملے گا گجروں کو پتہ لگ گیا پریس کانفرنس کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم پردر اور لوگوں سے کمیٹی سے بات کر کے آگے اپنی جدجہ جائے گے دیکھیں جدجہ تو ہرے کا حق ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں اس ڈیمکراتک سیٹ اپ میں کوئی بھی جو بات کرے پروٹیسٹ کرے اپنا جو بھی ہے پیسفل طریقے سے کوئی بھی راستہ اختیار کرے وہ تو ہرے بوسٹ مل سکتا ہے انتناگ رجوری والا جو پارلیمنٹ سیگمنٹ ہے جو پہاڑیوں کو شڑول ٹرائب میں لائے گیا خاص کر بارتیا جنتر پہاڑی یار پہاڑی ہوں گجروں کشمیری ہوں نردوائی موڈی جنہیں ایک ایسی چھاپ ہر جگہ چھوڑ دی ہے کہ ہر ایک آدمی جو ہے اس پارٹی کو بیس تاریخ کو جمعو کا اور بڑی امید ہے اس ویزٹ کے حوالے سے ہر ایک جمعو کشمیر کے واسی کو چاہے ہم نوجوانوں کی بات کرے چاہے ہم بزنس سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کی بات کرے یا عام جنتہ کی اگر ہم بات کرے تو بڑی امید ہے اس ویزٹ کے حوالے سے میرے ساتھ خصوصی بات چیت کرنے کے لئے موجود ہے عبدالگنی کولی صاحب جو کی بارتیا جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر ہے مزید بات چیت کریں گے ان سے کولی صاحب اب بیس تاریخ کو آہ پرائیم منسٹر جمعو کے دورے پہ آ رہے ہیں تو بڑی امید ہے ہر کسی ایک سیگمنٹ کے جو لوگ ہے تو کس طرح سے اس دورے کو دیکھیں دیکھیں یہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ پرائیم منسٹر بار بار جمعو کشمیر میں آتے ہیں اور جب جب ہی آئے انہوں نے ایک نقوش مار کیا ہے کہ ڈویلمنٹ کے لیے یا باقی جتری بھی ایکٹیوٹی ہیں جس میں اوڑال ڈویلمنٹ ہم جمعو کشمیر کے دیکھیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے بلکہ مجھے یاد ہے انہوں نے شروع شروع میں آئے انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کے لیے میرے خزانے جو ہیں وہ کھلے ہیں اور انہوں نے وہ آج جب میں دیکھتا ہوں دائیں بائیں جو میں محسوس کرتا ہوں کہ جو بات انہوں نے کہی تھی اس پر انہوں نے عمل کیا ہے اب جب پرسوں بیس کو آ رہے ہیں دنیا کے سب سے جو انچا پول ہے اس کا وہ افتا کریں گے ریاستی میں ریلوے بریج ہے اور مارا آئی آئی ٹی جو پہلا جمعو میں بن رہا ہے اس کا بھی inauguration کریں گے جو مجھے رکھتا ہے فروری دوزار انیس میں اس کی فانڈیشن رکھی گئی تھی تو اتنے بڑے پروجیکٹس ایک تو وہ انہوں نے inauguration کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے ڈے ساریاں پروجیکٹس جو ہیں انہوں نے وہ یہاں آکے لاؤنس کرنا ہے جن پر فردر کام جو ہے وہ ہوگا آہ لیکن ایک بات آہ میں یہ ضرور کہوں گا ہر ایک سے کہ بیس فروری کو مولانا ازاز سٹیڈیم میں ان کا پروگرام ہے آنے کا گیترنگ ہے وہ وہاں لوگ جمع ہوں گے آئیں گے میں ہر ایک سے اپیل کروں گا کہ اس دن لوگ جو ہیں جوگ تک جوگ ہیں اور خاص کر میں آپ نے کچھ جبکتوال قوم سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ یہ آکے یہ مظاہرہ کریں کہ ہم پرائیم نسٹ کو جیسے ہمیشہ وہ آتے رہے ہیں وہ اسی طرح کا مظاہرہ کریں اور ہمیں آہ گجر بکرال کو بھی جو مرات ہمارے اس پرائیم نسٹ نے دی ہیں وہ آج تک شاید کسی نے نہیں دی تھی آہ کولیس صاحب آہ یواؤں کی ہم بات کرے تو یواؤں کو بھی بڑی امیدیں ہیں آہ آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہیں گے کہ یواؤں جس طرح سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا بیان آہ جو ہے پرائیم نسٹر اس دن دے جو یواؤں کے لئے فائدہ دیکھئے یہ ایک صحیح بات ہے آہ یواؤں کی پرابلم صرف ہماری جمہو کشمیر میں نہیں ہے یہ پورے اندستان میں ہے بلکہ پوری دنیا میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ویل ویڈن ریسورسز ہمارا اندستان جو ہے ملک جس کے رینوائی جناب نیرد بھائی موڈی جی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم سکی میں ہم ایسی ایوالو کریں جس میں میکسیمم ہمارا جو یوت جو ہے وہ ابزارب ہو اور مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ یہاں جو ہے وہ کر کے دکھائیں گے اگر ریجنل پلٹیکل پارٹیز کی بات کرے تو ان سے جب ہم نے اس بارے میں ریاکشن لی تو انہوں کا کہنا ہے کہ کہ کاش پرائم منسٹر یہاں پہ اعلان کرے کہ سٹیٹھوڈ کا یا اسمبلی الیکشن کا جب سٹیٹھوڈ کا تو ہمارے ہوم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کہا ہوا ہے وہ تو ملے گا میں حران ہوں کہ ایک ایک ہمارا ہوم منسٹر وہ ویسے دائمہ کوئی منسٹر بھی اگر اعلان کرے وہ گورنمنٹ کا سٹیٹھوڈ ہوتی ہے ہوم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کہا ہوا سٹیٹھوڈ تو ملے گا یہ پکی بات ہے کب ملے گی ہاں یہ دیکھئے آپ وہ حالات اور دیکھنا ہے میں نے یہ چھوٹا برکر ہوں اس پالیسی میٹر میں میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے یقین ہے جو جو بھی ہوم منسٹر جو باتیں کہیں ہیں وہ ان پر ضرور عمل کریں گے جیسے یہ تھا گجر پہاڑی کا ماملہ بھی تھا تو میں بالکل مطمئن ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ گجروں کا ایک پرسن نہیں جائے گا وہ اس نہیں جائے گا گجر کمیونٹی میں کہی نہ کہی گصہ ہے باج پاڑی دیکھئے اب میں بتا دوں بائی فرکیشن جو ہے کچھ دیر کے بعد کچھ دنوں کے بعد آ جائے گی کہ پہاڑیوں کو کتنا حصہ ملے گا گجروں کو پتہ لگ جائے گا وہاں پر کل بھی ہم نے دیکھا پریس کانفرنس کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم پردر اور لوگوں سے کمیونٹی سے بات کر کے آگے اپنی جد جائے جائے گے دیکھئے جد جائے تو ہرے کا حق ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں اس ڈیمکراتک سیٹ اپ میں کوئی بھی جو بات کرے پروٹیسٹ کرے اپنا جو بھی ہے پیسفل طریقے سے کوئی بھی راستہ اختیار کرے وہ تو ہرے کو حق ہوتا ہے اس میں سے کتنا بوسٹ مل سکتا ہے انتناگ رجوری والا جو پارلیمنٹ سیگمنٹ ہے جو پہاڑیوں کو شڑول ٹرائب میں لائے گیا خاص کر بارتی ہے جنتر پہاڑی کو یار پہاڑی ہوں گجر ہوں کشویری ہوں نردوائی موڈی جنہیں ایک ایسی چھاپ ہر جگہ چھوڑ دی ہے کہ ہر ایک آدمی جو ہے اس پارٹی کو ووٹ دے گا جس طرح سے لگاتار ہم دیکھ رہے پہاڑی جائننگ کر رہے آج بھی بڑی جائننگ بجیبی دفتر میں ہوئی بھاڑی بھی ہے کلاب دیکھیں گجر بھی کچھ اور ڈٹ کے جائن ہو جائیں گے اس پر جو کم ہی ہم پوری کر لیں گے ایک آخری سوال میرا یہ رہے گا کہ کچھ دن پہلے ایڈی نے ایک سمن جاری کی تھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو کی نیشنل کانفرنس کے پریزنٹ ہے جے کے سیے کیس کے تحت آج فاروق صاحب کا ایک پریس ریلیز آیا ہے پریس بارتہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم الگ سے اب پانچو سیگمنٹ پہ الیکشن مراتے ہوں وہ آپ نے جگہ ہے ایک معاملہ ہے نا تو پارٹی جو ریجنل پارٹی یا نیشنل کانفرنس کی اس کی پارٹی نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کہاں کہاں سے الیکشن لینے ہیں کیا مجل کے کرنا ہے یا آپ نے طور پر کرنا ہے یہ تو ان کا اپنا نیجی معاملہ ہے پارٹی کا معاملہ ہے